28 اپریل 2022 بدوار کے دن کیمبر سپورٹنگ کلپ کی جانب سے شاداب آلم اور سید محمد شارک نے دعوت افطار کا احتمام کیا روزہ داروں کا خیال لگتے ہوئے دعوت افطار میں رکشہ چلانے والے مفلسی لوگوں کا بھی انتظامات کیا گیا کسیر تراد میں لوگوں نے دعوت افطار میں شرکت بھی کی ایجوی نیوز سے بات کرتے ہوئے سید محمد شارک شاداب آلم نے کہا کہ دعوت افطار تو ایک بہانہ ہے لوگ آپس میں ملتے جھلتے رہے اور بھائیچارگی بنا رہے اور ایسے ہی آپس میں محبت اور امن و شانتی بنا رہے یہ ہر سال ہم لوگ ایسے پروگرام کرتے ہیں لیکن اس بار ماشاء اللہ الحمدللہ شاداب بھائی ہے کافی سپورٹ کیا انہوں نے تو ہم نے بہت کافی شاندار پروگرام ہوا ہے مگر اس سے پہلے تو کبھی یہاں پر دیکھا نہیں گیا کہ اس طرح کا آپ لوگ دعوت افطار کے انتظامات کرتے ہیں جس طرح سے آج جو بہت سارے لوگ شانہ بہت شانہ مل کر جیسے کہ سامنے آئے اس طرح کا کبھی دیکھا نہیں گیا کمبر سپورڈنگ کلپ کے طرف سے پروگرام ہر سال ہوتا ہے ایم سال میں کیا ہے اس بار قوالیٹی تھوڑا سا زیادہ مینٹین ہوا ہے اور ڈیکروشن وغیرہ شاداب بھائی ماشاء اللہ الحمدللہ انہوں نے کافی ہمارے ساتھ مدد کیا ہے اور کمبر سپورڈنگ کلپ کے بینر تلے یہ کام ہوا ہے اچھے جیسے کہ ہمیں دعوت افطار کا بہت سارے انتظامات کیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے اور جو لوگ جیسے کہ مجبور ہیں جو گھر سے نکل نہیں پاتے ہیں ان لوگوں کے ایسا کچھ انتظامات آپ لوگوں نے کیا تھا ہاں بالکل کیا تھا کس طریقہ انتظامات کیا تھا جو نورمل جیسا ہمارا انتظام تھا اور ایسا ان لوگوں کا بھی انتظام تھا تو کیا آپ لوگ گھر گھر جا کے پہنچھائے تھے ہم لوگوں کو بھی دعوت کیا تھا ہم لوگوں نے اس پروگرام میں اس پروگرام میں اس پروگرام میں اس پروگرام میں عورتوں کو نہیں دیکھائیں گے نہیں یہ فیمل پروگرام ہمارا نہیں تھا لیکن بینر کے پندال کے بیک سائیڈ میں جو پردہ نشی عورتیں انہوں نے افتار کیا یہی پہ ملکہ ملکہ یہ افتار کیا ایریا کے آدمی جو تھا ان کو گھر کر جا گیا ہاں یہ کمبر سپورڈنگ کلپ مطلعہ محلے میں جتنے لوگ اردگرد میں کلپ کے اردگرد میں جتنے لوگ ہیں ہمارے اس طرف یہ ہمارا 20% لوگوں کا پروگرام تھا اور کچھ گیست ہمارے دوست عزیز دور میں رہتے وہ بھی آئے تھے مہر اس پروگرام کوئی پولیٹیکل نہیں یہ کوئی پولیٹیکل پروگرام نہیں تھا ہمارا یہ ہمارا صرف کلپ کے طرف کسی کو دیکھا بھی نہیں کسی کو دیکھا بھی نہیں تھا ہم لوگ کرنا چاہ رہے تھے ویسا ہی ہوا ٹائم کا ہم لوگ پاس کلت تھا کل ہی انتظام کا انتظام کیا گیا تھا آج مکمل ہو گیا باہر بار آپ لوگوں نے کوئی بینکھوٹ لے کر آپ لوگوں نے کار پاٹی گیا پھر اچانک سے اس مطلب ہے کیا خاص نہیں سکتا ایکچول میں get together کرنا تھا اور تھوڑا سا گرم کا لے کر کے بھی بہت سارا مسئلہ تھا تو بینکٹ مناسب نہیں سمجھ میں آیا ایریا الحمدللہ کافی بڑا تھا اسی میں تھوڑا بہت انتظام کر کے سب بھائی لوگ مل کر کے انتظام کی اس دعوتی افتار کے ذریعہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہے گے امن کا آپ اس میں مل جول کر کے جیچھے کہ آپ دیکھا ہے یہاں پر ہندو بھی آئے تھے ہندو دوست بھی تیمارے مسلمان بھائی لوگ بھی تھے امام صاحب سے بھی بات کریں اچھا امام صاحب آپ بتائے جیسے کہ ابھی اس دن دعوتی افتار میں بتایا گیا ہے کہ ہاں پہ امن اور شانتی کا پیغام گیا جا رہا ہے مگر جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ امن اور شانتی کے نام پہ جو مطلب دشواری اور پرشانج ہو رہی ہے آزان کو لے کر کے اس بارے میں کیا امن اور شانتی کے پیغام دینا چاہیے ہیں اللہ کا کرم ہے اللہ کا حسان ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے جتنے بھی ہیں کمبر سپورٹنگ کلم کے جتنے بھی لڑکے ہیں شداب بھائی شاروک بھائی سب ملکے افتار کا احتمام کیا اور یہ افتار جو ہیں ہمارے یہاں ہمارے ہندو دوست بھی تھے بہت سارے تھے سب یہاں شریک ہوئے اور ہم اس افتار کے پارٹی کے بینر تلے کے بولنا چاہتے ہیں جتنے بھی ہمارے دوست احواب ہیں اس ملک کے اندر میں رہتے ہیں ہندو سب کو چاہیے کہ آمن کے ساتھ سانتی کے ساتھ قومی اکزہتی کے ساتھ رہے اس میں کوئی بھائیش نہیں ہونی چاہیے اچھا اس طریقہ کے انتظامات جو کیا گیا ہے کمبر سپورٹنگ کلگ کے جانب سے اس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کس نظری سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ آمن اور سانتی کا پیغام ہے شاروک اور شاروک کے پورے دوست اور ان کے پورے ٹیم پورے جو ٹیم ہے میں سب کا نام انڈیوزول نہیں بتا پا رہا ہوں لیکن یہی جو پورا ٹیم ہے یہ بات ہے امن اور سانتی کا یہ میسیج ہے جو کلکتہ کمبر سٹیٹ کے سرجمین سے پورے بنگال اور پورے دیش میں ایک امن اور سانتی کا میسیج ہو کہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم لوگ پیس کا ایک میسیج ہم لوگ پورے ہندوستان میں ہم لوگ فیلاتے ہیں اور بردر ہٹ کا اور گنگا جمنی تہزیب کا اور بھائیچارہ کا اور امن کا ہم لوگ پیغام یہاں کلکتہ کمبر سٹیٹ سے ہم لوگ یہاں سے پہنچاتے ہیں اچھا جیس طرح یووہ پیڑی کو یہاں پہ دیکھا جارے کے بڑھ جار کے بہت حصہ لے رہے ہیں اب بہت سے نوجوان ایسے بھی جو بہت یہ سبچی سے بہت دور جا چکے ہیں اس کے لیے آپ کیا میسیج دینے چاہے ہیں یووہ جو ہے یوہ جاگروک ہو گیا ہے یووہ چاہتا ہے مل کر کے یہ امن و سانتی کا پیغام پہنچا رہے ہیں تھینکی